آج کی اس ویڈیو میں ہم گلے میں مختلف گھٹلیوں کے بارے میں بات کریں گے ہم جانیں گے کہ گلے میں ان گھٹلیوں کے بننے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے علاوہ یہ گلٹیاں جسم کے کن کن حصوں میں موجود ہو سکتی ہیں ہم بات کریں گے کہ اگر اس قسم کی گلٹیاں آپ کے گلے میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور آخر میں ہم بات کریں گے ان گلٹیوں کے علاج کے بارے میں اور یہ جانیں گے کہ کب کون سی عدویات ان کے علاج میں استعمال کی جانی چاہیے ہیں اور کب ان گلٹیوں کا کون سا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر دلائی اقبال ہے میں کنسلٹنٹ ڈیڈنل سرجن اور لیپروسکوپک سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے ابھی تر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گلے میں بننے والی گلٹی کی سبسے بڑی وجہ لنف نوٹز ہیں یہ لنف نوٹز گلے میں موجود وہ عدود ہوتے ہیں کہ جراسین کو خون سے الگ کرنے اور ان جراسین کو مارنے کا کام کرتے ہیں اس لیے جب بھی گلے میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں انفیکشن ہوتا ہے یا کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے یا کسی حصے میں کوئی زخم بن جاتا ہے تو اس حصے کے لنف نوٹز بڑھ جاتے ہیں تاکہ جسم میں داخل ہونے والے تمام جراسین کو ختم کر سکیں یہی وجہ ہے کہ بچوں میں چون کے گلے کا انفیکشن نزلہ اور خانسی کی بیماریاں زیادہ دیکھی جاتی ہیں اسی لیے بچوں میں یہ گلٹیاں بھی بہت عام ہیں اور چون کے یہ گلٹی محض انفیکشن کی وجہ سے وقتی طور پر بنتی ہیں تو چند دن کی ادویات سے ختم ہو جاتی ہیں اس لیے ماں باپ کو ان گلٹیوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے مگر یہاں پہ یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر کسی کو انفیکشن نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی گلٹیاں موجود ہیں تو اس کی وجہ کچھ ایسی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جن کے اندر یہ گلٹیاں بنتی ہیں جیسے کہ ٹی بی اور چونکہ ٹی بی ہمارے ملک پاکستان اور پروسے ملک ہندوستان میں بہت عام ہیں اور اس کی وجہ سے بھی گلے میں یا بغل میں گلٹیاں بن سکتی ہیں اس لیے اگر کسی کے گھر میں خاندان میں یا ملنے جننے والوں میں کسی کو بھی ٹی بی کی شکایت ہے تو اسے بھی فوراً اپنا ٹی بی کا ٹیسٹ کرانا چاہیے اگر آپ ٹی بی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں یا اس کی عدویات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس طرح ایک اور بیماری جسے لنفوما کہا جاتا ہے جو کہ دراصل ان گلٹیوں کا کینسر ہے اس میں بھی گلے میں لنف نوڈز بڑھ جاتے ہیں یا گلٹیاں بن جاتی ہیں مگر یہ بیماری عموان بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے اور بچے جوان اس سے محفوظ رہتے ہیں مگر ایک قسم کا لنفوما جسے ہانچکن لنفوما کہا جاتا ہے یہ بچوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے اور اس بیماری میں مریض کے جسم کے ایک سے یا ایک سے زیادہ حصوں میں بھی گلٹیاں بن سکتی ہیں جیسے کہ بغل میں اور گروائن یعنی کے ران اور پیٹ کے درمیانی حصے میں اس لیے اگر کسی کا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے یا اسے ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے یا جسم کے مختلف حصوں میں گلٹیاں محسوس ہوتی ہیں تو اس صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ صرف ان گلٹیوں کا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے بلکہ ان کی وجہ تک بھی پہنچنے کی ضرورت ہے دوسرے نمبر پہ جو گلٹی گلے میں سب سے زیادہ عام ہے وہ تھائیروائٹ کی گلٹی ہے اس پہ پہلے سے ہی ایک ویڈیو موجود ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں اگر کسی کو حال ہی میں گلٹیاں گلے میں ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گلے میں درد یا نگلنے میں تکلیف ہے یا نزلہ زکام ہے یا کسی قسم کی الرجی ہے تو یقینا یہ گلٹی محض انفیکشن کی وجہ سے ہی ہے اور چند اتبیات کے استعمال کے ساتھ جن میں انٹی بائیارٹکس اور انٹی الرجکس شامل ہوتی ہیں ان سے یہ گلٹیاں ختم ہو سکتی ہیں یہ گلٹیاں کس حصے میں یا کون سی انٹی الرجک دینی چاہیے یہ انحصار کرتا ہے کس جگہ کا انفیکشن ہے اور کتنا زیادہ انفیکشن ہے تمام انٹی بائیارٹکس اور انٹی الرجکس کا ذکر کرنا اس موڈیوں میں ممکن نہیں ہے اس لیے آپ اپنے قریبی مستند ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو مریض کا معاینہ کرنے کے بعد انٹی بائیارٹک اور انٹی الرجک دوائی تجویز کر سکے مگر اگر ان عدویات کے پندرہ دن کے استعمال کے باوجود بھی یہ گلٹیاں کم نہیں ہو رہی یا جسم کے مختلف حصوں میں مزید گلٹیاں محسوس ہو رہی ہیں تو اس صورت میں ہم ایک خاص قسم کا ٹیسٹ جسے ایف اینیس ہی کہا جاتا ہے وہ کرواتے ہیں اور اس ٹیسٹ میں ہم ایک سوئی کے ذریعے لیمف نوٹ سے یا کوئی بھی سوجن سے ایک چھوٹا سا گوش کا ٹھوڑا لے کے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیتے ہے یا لنک پہ کلک کیجئے وہ میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں کسی بھی صورت میں مستند ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں کیونکہ وہ ہی آپ کو مزید آپ کی بیماری کے بارے میں آگا کر پائے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے ویڈیو ضرور بسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے مطالق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ گلے میں لنف موڈ یا غدود کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 032123636 11 حاج کے لئے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ